بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے کیمسٹی میں پڑھنی ہے اگزمپل ٹھیک ہے کیمیکل کلکولیشن کا جو ٹاپک ہم نے پڑھا تھا اس سے ریلیٹڈ ہماری اگزمپل ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اگزمپل نمبر 1.4 پس چل ہمارے پاس کلکولیش دا گرام مالیکیوڈ اور نمبر آف مولز ان فورٹی گرام آف ایشتری پیو فور ٹھیک ہے ہم نے کیا کلکٹ کرنے ہیں گرام مالیکیوڈ اور نمبر آف مولز ٹھیک ہے نمبر آف مولز فائنڈ اوڈ کرنے ہیں سلفیوری کے سر کے جس کا میس ہمیں کتنا دیا گیا ہے فورٹی گرام ٹھیک ہے گرام ہے تو نمبرہ چل گیا یہ کیا ہے میس ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر اس کا سلوشن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لکھتے ہیں پہلے دیٹا گیون میس آف ایشتری پیو فور کتنا میس ہمیں دیا گیا ہے فورٹی گرام ٹھیک ہے وہ ہم نے لکھ لیا اس کے بعد اس کا مولیکیولر میس یہ مولر میس نکالتی ہیں وہ کسے کریں گے اچھ کا فسفورس کا اور اکفیجن کا تینوں کے میسے کو پلس کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے کر لیا اکفیجن کا کیا میس ہے وان پلس فسفورس ہے کیا ہے تھرٹی ووئی نائن پلس فور ہم نے لکھا ہے نمبر میں ٹھیک ہے کتنے نمبر میں اکفیجن پرزن ہے ملٹی پر سکسٹین جو اس کا میس ہے ٹھیک ہے لیکنے جب ساتھ کریں گے تو ہمارے پاس کیا ویلی ہوئے گی نائنٹی ایٹ گرم پر مول ہمارے پاس کیا ہے مولر میس نائنٹی ایٹ گرم ٹھیک ہے تو ہم نے فائن روٹ کیا کرنے ہیں نمبر آف مول نمبر آف مولز فائن روٹ کرنے کے لیے ہم نے فارمولا پڑا تھا پیچھے مولز والے ٹاپک میں کہ ہم کرتے ہیں نمبر آف مولز اکل ٹو نون میس اور سفستان دیوائے بار مولر میس آف سفستان تو ہم یہاں پہ وہ فارمولا لگائیں گے نون میس کتنا ہے گیون میس کتنا ہے فورٹی گیا ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے فورٹی مولر میس کتنا ہے وہ ہم نے یہاں پہ نکالا تھا نائنٹی ایٹ ٹھیک ہے تو فورٹی ڈیوائیڈے بار نائنٹی ایٹ اس اکوٹو کیا آسنا ہے کہ پوائنٹ فورزیرو ایٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے نمبر آف مولز یوز ہوئے ہیں پوٹی گرام آف ایشتری پیو فور میں ٹھیک ہے کتنے نمبر آف مولز پریزن ہے پوائنٹ فورزیرو ایٹ ٹھیک ہے یہ ہمارا ہماری فرسٹ اگزمپل ٹھیک ہے ون پوائنٹ فور تھی اس کے بعد بات کرتے ہیں you have a piece of coal ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہے piece of coal ہے coal کیا ہوتا ہے کاربن ٹھیک ہے ہمارے پاس piece of کاربن ہے کاربن ہے جس کا ویڈ کتنا ہے 9.0 گرام ٹھیک ہے اس کا محس کتنا ہے 9.0 گرام اس کا بھی محس کیا ہے given ہے calculate number of moles in given mass ٹھیک ہے ہم نے number of moles fine root کرنے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے number of moles fine root کرنے کا فامولہ کیا ہے non-match by molar mass non-match کتنا ہے 9 gram molar mass کتنا ہے کاربن کا کیا محس ہوتا ہے 12 تو وہ ہم نے یہاں پر 12 لکھ لیا تو 9.0 divided by 12 is equal to answer کیا ہے 0.75 تو ہمارے پاس number of moles کیا ہو گئی ہے کاربن کے 0.75 ہے 9 gram of کاربن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے 1.5 آگے بات کرتے ہیں 1.6 کی اس میں ہم نے کیا کرنا ہے question میں ہے calculate number of moles ٹھیک ہے number of molecules and number of atoms present in 6 gram of water ٹھیک ہے ہم نے number of moles fine root کرنے ہیں number of molecules fine root کرنے ہیں and number of atoms fine root کرنے ہیں کس میں water کی 6 gram ٹھیک ہے 6 gram میں کتنے number of moles ہے 6 gram میں کتنے number of molecules ہیں and 6 gram of water میں کتنے number of atoms ہیں وہ ہم نے fine root کرنے ہیں ٹھیک ہے ہم data لگ لیتے ہیں non mass of water non mass کتنا ہے water کا کتنا دیا گیا ہے 6 gram ٹھیک ہے اور molar mass water کا کیا ہے ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے 2 hydrogen اور 1 oxygen ہے 1s are 2 plus 1 oxygen کا mass کیا ہے 16 تو یہ کیا آئے گا 16 plus 2 equal to 18 gram ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 1 molecule of water کا mass ہے ٹھیک ہے تو ہم نے 3 چیزیں fine root کرنی ہے number of moles number of molecules and number of atoms ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنی ہے یہ 3 چیزیں fine root کرنی ہے سب سے پہلے ہم کیا fine root کریں گے number of moles ٹھیک ہے وہ کر لیتے ہیں تو number of moles fine root کرنے کا formula ہے non mass by molar mass non mass کتنا ہے given mass کتنا ہے 6 gram وہ ہم نے لکھ لیا 6 and molar mass کتنا ہے اس کا molecular mass کتنا ہے 18 gram ٹھیک ہے H2 molecule کا mass کتنا ہے 18 ٹھیک ہے وہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا 6 by 18 جب اس کو divide کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 0.33 ٹھیک ہے mole تو number of moles کتنے ہو گئے ہیں 6 gram of water میں 0.33 mole ٹھیک ہے اب ہم نے number of molecules fine root کرنے ٹھیک ہے number of molecules fine root کرنے ہے یا number of particles fine root کرنے ٹھیک ہے H2O میں تو اس کے لیے ہم فرمولہ number of particles کا جو ہم نے پڑا ہے mole particle calculation میں number of particles is equal to number of moles multiply by avocado number وہ ہم use کریں گے ٹھیک ہے number of molecules ہم نے fine root کرنے ہے H2O کے اندر کتنے molecules ٹھیک ہے ایک water ہم نے لیا water glass تو ہم نے دیکھنا آیا کہ اس کتنے number of molecules ہیں ٹھیک ہے تو number of particles equal to number of moles multiply by avocado number number ہم نے fine root کیے کتنے تھی 0.3 multiply by avocado number جو ہم نے پتا ہے 6.62 لٹینٹ سپار 23 جب اس کو multiply کریں گے 0.3 سے ہمارے پاس اندر آئے 1.98 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا number of molecules آگے کس میں پتا چل گے اب اپنے تیسی چیز fine root کرنی ہے number of atoms ٹھیک ہے تو H2O کے اندر ایک molecule کے اندر کتنے number of atoms present ہوتے ہیں 2 hydrogen اور ایک oxygen ٹھیک ہے کتنے number of atoms ہیں total atoms 3 present ہیں molecule کتنا ہے number of molecule ہمارے پاس کیا آیا تھا 1.98 تو number of atoms کو number of atoms کو number of molecules سے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس آجیں گے number of atoms ٹھیک ہے یہ فارمولا آپ ملتی پیئے اور m ملتی پیئے بار ملتی پیئے او گر نمبر اگر ملتی پیئے کرنے تو ہمم نمبر of atoms ملتی پیئے بار کتنے ملتی پیئے ملتی پیئے آنسان آگے تو ہم نے تینوں چیزیں فائنڈ آؤٹ کر لئی ٹھیک ہے تو ہماری اب last example ہے 1.7 ٹھیک ہے there are 3.01 into current register power 23 molecules of carbon dioxide present in container ٹھیک ہے question کیا ہے کہ number of molecules کتنے ہیں یہ number of particles کتنے present ہیں 3.01 into current register 23 number of molecules and number of particles present ہیں کس کے carbon dioxide کے کنٹینر کے اندر ٹھیک ہے ایک کنٹینر میں carbon dioxide کے 3.01 into current register power 23 number of molecules present ہیں ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے number of moles and mass of substance ٹھیک ہے تو number of moles کا فارمولا وہی لگے گا non mass by molar mass لیکن اس میں کیا ہے ٹھیک ہے ہمیں mass تو نہیں پتا ہے اس چیز کا ٹھیک ہے ہمیں انہوں نے mass دیا ہی نہیں ہے question کے اندر ٹھیک ہے کہ ہی گرام والا فارمولا value آپ کو نظر نہیں آرہی تو مطلب اس کا mass ہمیں نہیں دیا مولا میں سے ہمیں پتا ہے لیکن اس میں ہمیں دو چیزیں نہیں پتا ہے نہ ہی number of moles پتا ہے اور نہ ہی اس کا mass پتا ہے تو یہ فارمولا ہو جائے گا cancel یہ ہم یہاں پہ use link کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے number of moles کا ایک اور فارمولا پڑھتا ہے mole particle کی calculation ٹھیک ہے تو وہ ہاں فارمولا یہاں پہ add کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ suitable ہے یا نہیں ہے تو number of moles is equal to given number of particles divided by avocado number ٹھیک ہے تو اس میں number of particles یا number of molecules ہمیں دیئے گئے ہیں کتنے ہیں یہ والی number of molecules ٹھیک ہے number of molecules یا number of particles ہمارے پاس موجود ہیں avocado number بھی ہمیں پتا ہے تو ہم یہی فارمولا یہاں پہ use کریں گے number of moles کو find out کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو number of moles is equal to number of particles کتنے ہیں 3.01 into 10.0 10.0.23 and divided by avocado number ٹھیک ہے تو avocado number سے ہم اس کو divide کر دیں گے ٹھیک ہے 10.0.23 ڈیٹ 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 cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس آنسل کیا ہے گا .5 mole ٹھیک ہے نمبرہ mol کتنے ہیں .5 ٹھیک ہے تو ہم نے ایک تیسہ find out کر لی ہے جو تھی نمبرہ mol اب ہم نے find out کرنا ہے mass ٹھیک ہے تو substance of mass find out کرنے کا فارمولا ہم نے پڑا تھا وہ کیا تھا substance of mass اگر find out کرنا ہو تو ہم نے number of moles کو multiplier کرنا ہوتا ہے molar mass ٹھیک ہے number of moles کو multiplier کرنا ہے molar mass یہ ہم نے مول مائچ کی کالکنیسین میں کیئی ہے ٹھیک ہے فرمولہ پڑھا تھا تو مید ا người بھی brand1 مول مول کنے ہیں network 55 جو ہم نے یہاں سے نکالے ہیں طرح ملپ پی 해�ائی وصل مولر مائس مولر مائچ Выعج کا مرم بکми یہ یہاں پر نیچے سوار بہا ہے ٹھیک ہے indicated 1990 maysuper 4 äsident لیکن نمبر آف اکسی ہیں کتنے ہیں 2 ٹھیک ہے تو 16 کو 2 سے ملٹی پلائے کر دیں گے تو کیا جائے گا 32 پلس 12 44 تو مولر میس کیا آگیا کاربن ڈائر ایک سائر کا 44 44 کو ملٹی پلائے کر دیں گے 0.5 سے تو ہماری پاسانس سر آجائے گا کرنٹی 2 گئے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ میس آف سرسانس بھی پتا چل گیا اور نمبر آف بوز بھی پتا چل گیا ٹھیک ہے تو یہ ہماری ایزمپل